اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹیوی آپ کے خدم نیا السلام علیکم عرض کرتا ہے یہ غیر معمولی ویڈیو انتہائی غیر معمولی حالات کے تناظر میں بنائی جا رہی ہے جہاں اس وقت حرکت نہدہ نے تیونس میں اپیل کی ہے کہ کسی طریقے سے بھی سیاسی بہران کو سالف کیا جا سکے اس وقت ہم آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی کیونکہ امت مسلمہ کو جو حالہ درپیش ہیں اس سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگائی حاصل کر سیں گے بات کرتے ہیں تیونس کی جہاں عرکت نہدہ نے پریزیڈنٹ سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سیاسی بہران کو درست کیا جائے کیونکہ اس وقت جو عالمی طاقتیں تیونس میں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اس سے تیونس کی سلام دیکھو انتہائی شدید خطرہ اکلاہ کے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے وزیر آزم ہوں یا سپیکر ہوں پارلیمنٹ کے انہوں نے دونوں نے اپیل کری کہ کسی بھی طریقے سے کیسل سعید پارلیمنٹ کو بحال کریں وزیر آزم کو بحال کریں ہاشمال مچیچی کی جو حرکت نہدہ نے حکومت بنائی تھی دوہزار گیارہ میں انقلاب عرب کے بعد اس کو کسی بھی طریقے سے سالف کیا جا سکے بات کرتے ہیں اس وقت جو حالہ درپیش ہیں اس میں سوید عرب اور یو اے ای کا کردار انتہائی گہ ناؤنا نظر آتا ہے جہاں یہ ممالک کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے حرکت نہدہ نامی باٹی کی اس حکومت کو خراب کیا جا سکے کیونکہ یہ لوگ لیبیا میں خلیفہ ہفتار کی حمایت کر رہے ہیں خلیفہ ہفتار کے مطالق آپ کو تھوڑا سا یہ بات بتاتے چلیں کہ وہ اس وقت ان کو صدر پیوٹن اور مصر کے صدر السیسی کی حمایت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ممالک تیونس پر زور دیتے رہے کہ وہ اپنے غیر جانب دارانہ پوزیشن کو ترک کریں اور خلیفہ ہفتار کے حمایت کریں اور ترکی اور قطر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں لیکن یہ قبول نہیں کر رہی تھی حرکت النہدہ حرکت النہدہ ایک تاریخی طور پر وہ جماعت ہے جو اخوان المسلمین سے جڑی نظر آتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ عرب بہار کے بعد جب پریزیڈن زین العابدین کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی اور کامیابی سے عرب دنیا میں جمہوریت کی ایک بہترین مثال قائم کی تھی لیکن شاید مغربی ممالک اور روس کو یہ کسی طور پر بھی منظور نہیں تھا کہ ان حوالوں سے حرکت النہدہ کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو سکیں یہاں پر یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ تیونس ہو مصر ہو یا دیگر ممالک ہو یہ اسلامی مغرب کہلاتے ہیں اگر ہم نقشے میں آ کر دیکھیں تو یہ اسلامی مغرب کا جو علاقہ کہلاتا ہے یہ بنیادی طور پر مصر سے شروع ہو جاتا ہے گو کے بہت سارے عرب مورخین جن میں علامہ ابن خلدون بھی شامل ہیں وہ مصر کو شامل نہیں کرتے مغرب میں لیکن کافی بڑی تعداد مورخین کی ایسی بھی ہے جو مصر کو شامل کرتے ہیں مصر، لیبیا، جزائر، تیونس، مروکو، ویسٹن سہارا، مالی، موریتانیا اور دیگر دوسرے یہ ممالک نائجر اور چارڈ یہ لوگ بھی اسلامی مغرب میں آتے ہیں ایک زمانے میں جب اندلس فتح ہو گیا تھا تو یہ علاقہ بھی اسی اسلام مغرب میں شامل تھا جہاں پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ شیخ ابن عربی جو کہ اندلس پیدا ہوئے انہوں نے صوفیانی تعلیمات کی انتہائی شاندار بنیادیں رکھی اور مسلمانوں کی رہنمائی کری تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں اگر ہم لے کر جائیں تو مسلم انویجن آف ایجپٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خلیفہ ثانی کے طور پر مقرر ہوئے تھے ان کے زمانے میں شروع ہوا سن بی سجری سے یہ واقعات شروع ہوتے ہیں جہاں حضرت عمر بن آس نے جب شام کے علاقے کو عبور کیا تو مصر میں داخل ہوئے اس زمانے میں ان کو ایک لیٹر بھیجا گیا تھا حضرت عمر پارو کی طرف سے جہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ مصر کی سرزمین میں داخل مت ہونا لیکن چونکہ یہ لوگ مصر میں داخل ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے بعد میں خط کو کھولا تھا اس لئے متفقہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ ہم مصر میں داخل ہو چکے ہیں اس لئے کسی بھی طور پر شاید اس فیصلے کا اطلاق ہم پر نہیں ہوتا اور یہی فیصلہ بعد میں حضرت عمر فاروق کو سنایا گیا تھا صحابہ اکرام نے یہ فیصلہ کیا تھا یہی وجہ تھے کہ آپ نے بھی اجازت دی اور پھر مصر قریبا قریبا پورا فتح ہو گیا اور پھر بعد میں اقبا بن نافے نے مغربی ساحل کے تمام علاقوں کو جن میں دوسرے علاقے تھے جن میں لیبیا بھی شامل تھا ان علاقوں کو فتح کیا ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ حضرت زبیر بن عوام کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک بڑے علاقے کو یہاں پر فتح کیا وہ زمانے میں یہاں پر بازنتینی حکومت کی عملداری تھی ان تمام کے تمام علاقوں پر یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ روسی حکومت بازنتینی سلطنت کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑتی ہے اور چونکہ ہم ان کو رومی بھی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شاید اب یہ روسی اپنے تحادیوں جن میں سوئید عرب متحدہ عرب امارات مصر شامل ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ترکی اور قطر کے ان علاقے میں اور اخوان المسلمین کے ان علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسول کو کم کیا جائے کیونکہ اس وقت لیبیا میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں خلیفہ ہفتار کی فوجوں کو صدر سی سی کی حمایت حاصل ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تیونس کے جو غیر جانبدار رویہ کو ترکیا جا سکے اور یہی وجہ تھی کہ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑی رقم کی پیشکش کری تھی حرکت انہیدہ پارٹی کو ساتھ ساتھ انہیدہ پارٹی جو کہ حرکت انہیدہ پارٹی کی اتحادی سمجھے جاتی ہے اس کے ذریعے کوشش کری تھی کہ کسی بھی طریقے سے تیونس کے غیر جانبدارانہ رویہ کو ترکیا جا سکے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا پچھلے پریزیڈنٹ ناکام ہوئیں اور یہی وجہ ہے کہ آخری چارے کے طور پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے حرکت انہیدہ پارٹی کی حکومت کو ختم کر دیا ہے انہوں نے پوری طریقے سے پریشر ڈالا ہے اس وقت کے صدر کیس جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اس حکومت کو نہ آنے دیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک جالی طریقے سے پھر ایک سیلیبریشنز بھی منعقید کریں تیونس میں لیکن جو عالمی حالات اس وقت چل رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ تیونس کو سلامتی کو بڑے خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور مغربی انٹرونشن جس میں روس کی انٹرونشن بھی شامل ہو سکتی ہے یہ لوگ شاید پوسیبل یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوہا حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے اسلامی مغرب کے لوگوں کو بشارتیں سنائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو ہم عمارت کے مسائل نامی کتاب صحیح مسلم کی جلد نمبر پنجم میں پڑھ سکتے ہیں جہاں حدیث نمبر آپ کو بتائیں گے چار ہزار نو سو تریپن پڑھتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین برابر قاہم رہے گا اور اس کے اوپر لڑتے رہے گی ایک جماعت کافروں سے اور مخالفوں سے مسلمانوں کی قیامت ہونے تک بات کی آنے والی حدیث میں یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے جس جماعت کا ذکر کیا ہے وہ اسلام مغرب سے ہی آئے کی حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھاون حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ مغرب والے حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی یہاں عرب یا شام لگایا گیا ہے جو ہمارے حساب سے بلکل مناسب نہیں ہے اہلالغرب کا استعمال کیا گیا جو کہ جل علاقوں کو ہم نے ابھی بتایا کہ یہ ان اسطلح جو ہے ان علاقوں پر منطبق ہوتی ہے انہی سے ہم مراد ہمیں لینا چاہیے آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستاون عبد الرحمن بن شماسہ مہری سے روایت ہے کہ میں مسلمہ بن مخلدون کے پاس بیٹھا تھا ان کے پاس عبداللہ بن عمر بن آس تھے عبداللہ نے کہا قیامت قائم نہ ہوگی مگر بدترین خلق پر اللہ پر وہ بدتر ہوں گے جہلیت والوں سے اللہ تعالیٰ سے جس بات کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا لوگ ہسی حال میں تھے کہ عقبہ بن عامرہ ہے مسلمہ نے کہا ان سے کہا کہ اے عقبہ عبداللہ کیا کہتے ہیں عقبہ نے کہا وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پر میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہمیشہ میری امت کا اگروہ یہ ایک جماعت اللہ کے حکم پر لڑتی رہے گی اور اپنے دشمن پر غالب رہے گی جو کوئی ان کے خلاف کرے گا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاسے گا یہاں تک کہ قیامت آوا جاوے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گی عبداللہ نے کہا بے شک حضرت نے ایسا ہی فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک دن ایک ایسی ہوا بھیجے گا جس میں مشکسی خوشبو ہوگی اور اشم کی طرح بدن پر لگے گی وہ نہ چھوڑے گی کسی شخص کو جس کے دل میں ایک دانے برابر بھی ایمان ہوگا بلکہ اس کو مارے جاوے گی اور اس کے سبب پرے لوگ کافل لوگ رہ جائیں گے انہیں پر قیامت قائم ہوگی یہاں پر ان حادث میں اہل مغرب کے متعلق بات کی گئی حالیہ دنوں میں حالیہ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان علاقوں کے لوگ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی حمایت کے لئے اٹھے یہیں سے جو ہے وہ عرب دہار کا آغاز ہوا اور عرب سپرنگ بڑے پیمانے پر پھیلی پھر اکوان المسلمین بھی انہیں علاقوں میں قائم ہی اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہی لوگی مسلمانوں کی حمایت میں اٹھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑے پیمانے پر جنگ افغانستان میں بھی جہاد کیا اور مسلمانوں کی مدد کری خاص طور پر مشرقی لیبیا اور الجزائر کے لوگ اور مصر کے لوگ ان کاموں میں پیش پیش رہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عالمی حالات یہ بتا رہے ہیں خاص طور پر مصر کا سیسی یہ پوسیبل پوسیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد شاید یہ روس پہنچے اور پھر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شخص ایسا ہی جو کہ اس خلیے پر منتبق ہوتا ہے واللہ عالم بسواب اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں یہ شخص رومیوں کو لے کر آئے گا اور مصر کے ساحل اسکندریا پر کشتیان لنگر انداز ہوں گی اور پھر بڑے پیمانے پر ملہمت القبرہ کا غاز یہیں اس علاقے سے ہوگا جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پھر مسلمان کوشش کر کے ان تمام علاقوں کو ان رومیوں کے قبضوں سے چھڑائیں گے گو کہ اس وقت جو اتحاد نظر آ رہا ہے جس میں متحدہ عرب امارات سوئیدی عرب ایجپٹ روس اور اٹلی اور فرانس بھی اس اتحاد میں شامل نظر آتے ہیں یہ علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بندرباد بھی کرنا چاہتے ہیں اور اب ان کو ایک لحاظ سے مسلمان ملکوں کی بھی حمایت حاصل ہے تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خاص طور پر صدر رجب طیب اردگان کو ان علاقوں پر فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے معاملات کو طالبان کے ساتھ سولف کریں گے ہم امید کرتے ہیں آمین سمامین آخر میں ہم کچھ احادیث آپ کو مزید سنائیں گے جو البیان المغرب فی اکبار مغرب اللہ تعالی بن العزار یا المراکشی نے لکھی ہے جس میں انہوں نے ان علاقوں کی جو جغرافیائی ڈیفینیشن کو بھی واضح کیا ہے لیکن چونکہ یہ احادیث انتہائی خوبصورت ہیں اور اس علاقے کی اہمیت کو واضح بھی کرتی ہیں اس لئے ہم ان حادیث کو پڑھ کر سنائیں گے آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا لکھاوا ہمیں ملتا ہے ان حادیث میں افریقیہ میں ایک ساحل ہے جس کا نام منستیر ہے اور وہ جنت کے اور دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اسی ملک میں ایک پہاڑ ممتور نامی ہے جو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ علامہ یہاں پر لکھتے ہیں ایسے ایک حدیث میں ہے کہ افریقیہ سے قیامت کے دن ستر ہزار شہید اٹھیں گے جن کے چہرے چودھوی رات کے چاند کے مانند ہوں گے ابن بہاب سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہے اہل افریقیہ کے لئے سخت سردی اور عجر اس وقت تک بند نہ کرے گا جب تک سورج اس سے طلوع نہ کرے جیسا کہ ہم حادث پر ملتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع کرے گا قیامت کے آنے سے پہلے حضرت سرور کائنات رسول اللہ کے مہاجرین اولے میں سے بہت سے اصحاب افریقیہ میں داخل ہوئے اور اسی طرح انلس کے ملک میں تابعین کی ایک بڑی کثیر جماعت داخل ہو گئی اہل غرب کے تاثر اس قدر ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا اور ان کو شمار کرنا ناممکن ہے سب سے پہلے جو مسلمان غازی کی حیثیت سے افریقیہ میں داخل ہوئے وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی سجری میں منصر کو فتح کیا اور اقبہ بن ناف الفحری کو زویلہ اور بکتہ کی طرف نمانہ کیا انہوں نے ان دونوں شہروں کو فتح کیا اور اس کے بعد حضرت عمر بن آس بزات خود برکہ کی طرف شریف لائے اس کے باشندوں سے سلح کری اور ان پر جزیہ آیت کر دیا اس کے میں حضرت عمر بن آس نے اس کندریہ کی طرف روح کیا اور پھر اس کو فتح کر لیا تھا تو یہ کچھ حالات اور واقعات ہم نے تاریخی طور پر بتائے ہیں اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم تیزی سے ملامت القبرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی بہت قریب آتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حالات میں اچھا سوچنے اور اچھا فیصلے کرنے کی توفیق اتفرمائے آمین سباہ